تو ان کے لئے ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم پیٹرولیم کو زمین سے نکال دیں تو پیٹرولیم جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ انریفائن پوم میں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کروڈ آئل بھی کہتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے ریفائن کرنا ہے اب آپ اسے ریفائن کرتے کیسے ہیں آپ اس کی فریکشنل اسلیشن کرتے ہیں فریکشنل اسلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے فریکشنل اسلیشن ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے اور اس کا کچھ اپیریٹس ہوتا ہے اپیریٹس میں اپیریٹس میں ڈراؤ کرنے کی گوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے سمجھ دیجئے کہ یہ کنٹینر ہے کچھ اس طرح کا کیونکہ صرف میں سمجھا رہا ہوں آپ کو پھر آپ ڈرائنگ کو اگنور کر دیجئے گا اس میں ہوتا کیا ہے یہ کنٹینر اس کے اندر ہم یہاں پہ بہت سارے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ کنٹینر کو ہم کر دیتے ہیں کلوز اوپر سے اور یہاں پہ ہم بہت سارے آؤٹٹس لگا دیتے ہیں ہم اس پائپ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی بھی چیز کنٹینر سے بہت جا رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ملٹیپل آؤٹٹس لگا دیتے ہیں یہ اپیریٹس ہے فریکشنل اسلیشن کا ہم نے یہ ایک نہیں ہے بہت سارے میرے پاس ستنی جگہ ویلیبل نہیں ہے یہاں پہ اس لئے میں نے کم بنایا تو یہ جگہ جگہ پہ بہت سارے اس طرح کے پائپس ہوں گے ان پائپس کو ہم کہتے ہیں آؤٹٹلیٹس یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا آؤٹٹلیٹ کا مطلب آپ کو بتا ہی ہے آؤٹٹلیٹ کا مطلب وہ پائپ جس سے کوئی بھی چیز بھاہر جائے گی ٹھیک ہے اور ان لیٹ کا مطلب کوئی بھی ایسا پائپ جس سے کوئی بھی چیز ہم کنٹینر کے اندر ٹرانسفر کریں وہ ان لیٹ کلاتا ہے اب اس کے بعد آجی آپ کے پاس جو پیٹرول ہی ہمیں تو یہاں پہ ہم وہ لگ دیتے ہیں پیٹرول کا سیمبل سمجھیں جی یہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ یہ پیٹرول کا لکفٹ پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کیمیکل کو بوائل اس کنٹینر کو آپ نے ہیٹ دینی ہے یہاں پہ آپ نے کنٹینر کو ہیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ ہیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کنٹینر کے اندر جوFG اس کیمیکل ہے وہ سارے آپس میں میکس ہوئے 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 ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس مکشر کو پیٹرولیوم کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے جیسے آپ پیٹرولیوم کو ہیٹ کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہیں wilferz اس میں سےیک کیمیکل ہے کوئی بھی ایک کیمیکل ہے جس کا میں نام دیتا ہوں اے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہیں آپ سپوس کر لیجئے سپوس کر لیجئے اس کے اندر ہمارے پاس کیمیکلز ہیں ٹین کیمیکلز ہیں ٹھیک ہے اس جو پیٹرولیوم ہے پیٹرولیوم کے اندر مزید دس کیمیکلز ہوتے ہیں اب بھوکا کیا جیسے آپ اسے ہیٹ کریں گے تیمپریچر 37 دگری سینٹیگریٹ سے بڑھ کے کہاں چلا جائے گا سپوس 45 پہ چلا گیا ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر تو آپ کو بتا یہ روم ٹیمپریچر ہوتا ہے تو کنٹینر کا ٹیمپریچر فیلال سٹارٹ میں 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہوگا جیسے آپ اسے ہیٹ کرنے سٹارٹ کریں گے اب فر ایکزامپل کنٹینر کا ٹیمپریچر ہوگیا 38 39 40 سپوس 42 پہ ٹیمپریچر پہنچ گیا ہے جیسے 42 ڈگری سینٹیگریٹ پہ ٹیمپریچر پہنچے گا اب آپ کے پاس یہ جو دس کیمیکلز ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کا بولنگ پوائنٹ آجا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے دیکھیں جب آپ کنٹینر پہ کام کرنے سٹارٹ کریں گے تو اس وقت کنٹینر کو جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہوگا آپ کیا کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹینر کو ہیٹ کرنا ہے جیسے آپ ہیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو کنٹینر کا ٹیمپریچر بڑھے گا 37 سے 38 پھر 39 پھر 40 پھر 41 پھر 42 43 اس طرح سے آگے جا رہا ہوگا اب ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا ٹیمپریچر آ جائے جن میں سے کسی ایک کیمیکل کا بولنگ پوائنٹ آ جائے جیسے اگر بل فرز ایلکوہول تھا تو ایلکوہول کا بولنگ پوائنٹ 78.5 پہ آ جائے گا آگر اس کے اندر وارٹر ہوگا تو وارٹر کا بولنگ پوائنٹ آپ کو پتا ہے 100 ڈگری سینٹیگریٹ پہ آ جائے گا تو اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہیں اور ہر کیمیکل کا بولنگ پوائنٹ الگ ہوتا ہے سپوز 42 پہ ایک کیمیکل کا بولنگ پوائنٹ آ گیا اب جیسی بولنگ پوائنٹ آ جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز لیکوڈ سے کیا بن جائے گی ویپرز بن جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ویپرز ہیں یہ جو آپ کی پر ویپرز ہیں یہ ہوں گے کیا اب یہ ویپرز یہاں سے نکل کے کسی بھی آؤٹلٹ میں سے بہار سے دے جائیں گے ٹھیک ہے ہم جتنے کیمیکلز میں ہمیں سیپریٹ کرنا ہوتا ہے اترہ ہی ہم آؤٹلٹس رکھاتے ہیں تو 42 پہ ایک کیمیکل سیپریٹ ہو جائے گا سپوز وہ 42 پہ بھی ہو سکتا ہے 47 بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اس کا بولنگ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک کیمیکل سیپریٹ ہو گیا اب آپ کی بس کتنے بچے ہیں 9 اب کیا ہوگا آپ آپ ٹیمپریچر کو اور بڑھائیے آپ نے ٹیمپریچر کو اور بڑھایا ٹھیک ہے ٹیمپریچر 42 تھا فیلال اب آپ کو پتا ہے 42 پہ ایک کیمیکل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا 42 پہ ہم لکھ رہے ہیں آپ نے پرسٹ کیمیکل کی جو ہے وہ سیپریٹ ہو گئی ٹوٹل آپ کو اس میں سے 10 کیمیکلز نکال لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مزید ہیٹ کرنا ہے جب آپ ہیٹ کریں گے اب ٹیمپریچر بڑھے گا 43 ہو جائے گا 44 ہو جائے گا 45 ہو جائے گا 46 for example 47 پہ 47 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اب سیکنڈ کیمیکل بھی کیا ہونا شروع ہو جائے گا بوائل جسے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں سیکنڈ کیمیکل بھی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا جب سیکنڈ کیمیکل بھی بوائل ہو جائے گا اب کیا ہوگا جو آپ کے پر سیکنڈ کیمیکل ہے وہ بھی کسی آؤٹلیٹ سے باہر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب آپ اسے کیا کریں گے آپ اسے الگ کر لیں گے یہ پائی پھی تھوہ الگ ہو رہا ہے اب یہاں پہ سیکنڈ کیمیکل ہو گیا اب تیمپریچر کو آپ نے اور بڑھانا ہے بڑھاتے 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 آپ 55 پہ لے گئے تو 55 پہ تیسرا کیمیکل سیپریٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اور بڑھایا اب تیسرا کیمیکل الگ آؤٹلٹ سے نکلے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے کیا کرنا ہے یہ کر کے سیپریٹ کر لینا ہے اس طرح سے ٹیمپریچر اور بڑھائیں گے ہنڈریٹ پہ پہنچے گا کوئی اور سیپریٹ ہو جائے گا پھر ون ٹین پھر ون ٹوینٹی پھر ون ایٹی پھر اس طرح سے کرتے کرتے اپروکسی میٹلی ہم پروسس کو فور ہنڈریڈ ڈگری سنٹیگریٹ تک لے کے جاتے ہیں تو سارے کیمیکل اس میں سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فریکشنل ڈسلیشن کیا ہوتی ہے فریکشنل ڈسلیشن ایک سیپریٹشن ٹیکنیک ہے جس سے ہم کسی بھی کیمیکل میں سے اس کے کامپونینٹس کو سیپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے on the basis of boiling point اگر آپ سیپریٹشن کر رہے ہو boiling point کی بیس پہ تو آپ کی پاس سیپریٹشن کیا کھلاتی ہے فریکشنل ڈسلیشن فریکشنل ڈسلیشن ایک کنٹینر ٹائپ اپریٹس ہے جس کے اندر بہت سارے آؤٹیٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر سے کنٹینر کلوز ہے جس میں ہم ہیٹ کرتے ہیں boiling point کی بیس پہ جب کیمیکل کا boiling point آ جاتا ہے تو وہ آؤٹیٹ کے ذریعے بیپرز بن کے باہر نکلنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک کیمیکل باہر نکل جائے گا تو دس میں سے آپ کی پاس زہر ہے نو رہ گئے پھر ایک اور کیمیکل باہر نکل جائے گا دس میں سے آٹ رہ گئے تو اس طرح سے ہم پریکشنل ڈیسلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک ہی کر کے آپ کیمیکل سارے ریموک کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ کی پاس سارے کیمیکل زلگ لگ ہو گئے اور وہ پیور ہو گئے تو اس طرح سے ہم پیٹرولیوم کی ریفائننگ کریں گے اچھا آپ دیکھ لیجیے ریفائننگ پیٹرولیوم ہے کیا the separation of پیٹرولیوم آپ پیٹرولیوم کے کمپوننٹس کو سپریٹ کریں the separation of پیٹرولیوم into different useful fractions different useful fractions کا مطلب کیا ہے الگ الگ اس کے کمپوننٹس fractions کا مطلب ہے کمپوننٹس ٹھیک ہے and removal of undesirable impurities اگر آپ کسی کیمیکل میں سے اس کے کمپوننٹس کو الگ کر دیں ٹھیک ہے اس میں impurities ہٹا دیں تو یہ پروسس کلاتا ہے ریفائننگ اور اگر یہی کام آپ پیٹرولیوم میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا کلائے گا پروسس ریفائننگ آف پیٹرولیوم اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے یہ exam میں تو کسی ایک ہی سال آیا ہے 25 years کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیٹرولیوم کو کنٹینر کے اندرے ڈالنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ سارا رٹا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کونسپ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے آپ نے پیٹرولیوم کو کنٹینر کے اندرے ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے ہیٹ کرنا ہے سارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جو بغیر ہیٹ کر رہی آپ کے پاس کچھ کیمیکلز جیسے ہوں گے جو کہ یہ نکل رہے ہوں گے اس کا ملہ ہے 20 ڈگری سنٹیگریٹ سے بھی کم کسی کا بولینگ پوئنٹ ہوتا ہے اور اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس نیچرل گیس بوٹل گیس اور پیٹرو کیمیکلز یہ نام آپ کو سارے تو یاد نہیں کر دیں اس پر کوئی بھی ایک نام یاد کر لیچے گا پھر ٹیمیریچر کو بڑھائیں گے 20 ڈگری سنٹیگریٹ سے لے کے 60 ڈگری سنٹیگریٹ پہ پیٹرویم ایتھر الگ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ سولونٹ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے 60 ڈو ون ٹوینٹ پہ لگروین اور نیپثلین الگ ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ون ٹوینٹ سے کچھ اوپر پہ جائیں گے 200 تک جائیں گے تو آپ کے پاس گیسولین اچھا یہ یاد رکھے گا گیسولین ہم پیٹرول کو کہتے ہیں پیٹرول کا دوسرا نام ہے گیسولین تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے ہمسے کی اس میں آج ہے ٹھیک ہے تو یہ چارٹ آپ نے یاد کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ویسے اگزیم کے اندر اتنا نہیں پوچھا جاتا کسی ایک ہی سال آیا اگزیم کے اندر اس کے لئے یہ نہیں آیا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ اتنے تیمبریچر پہ یہ والی کی اندر کاربن کی اماؤن ون سے لے کے سی فور تک ہے فریکجامپل نیچرل گیس میں آپ کو پتہ ہے میتھین ہوتی ہے اور نیچرل گیس کے اندر ایک ہی کاربن ہے فارمولا پتہ ہے آپ کو سی ایس فور ہوتا ہے تو دیکھ لیں میتھین کے اندر ایک ہی کاربن ہے تو آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا تیمبریچر بلوو 20 ڈگری سنٹی گریٹ ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی کیمیکل سیپریٹ ہوں گے اس کے اندر کاربن کی کونٹیٹی 1 سے لے کے 4 ہوگی پھر اس دنہ سے جیسے سے تیمبریچر بڑھاتے رہیں گے تو زیادہ کاربن والے کمپاؤنڈز نکلیں گے تو 5 سے 6 ہوگا ہے 6 سے 7 ہوگا ہے پھر 10 ہوگا ہے پھر 18 ہوگا ہے پھر 18 یا 12 سے higher ہوگا ہے پھر 20 سے higher ہوگا ہے پھر 20 سے higher ہوگا ہے اچھا ان دونوں میں یہ فرق ہے یہ 20 سے higher ہے لیکن liquid کمپاؤنڈز ہیں اور یہ 20 سے higher ہے لیکن solid کمپاؤنڈز یہاں mention بھی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا اچھا اب ایک بات اور یاد رکھ لیجئے اگر کاربن کی ویلیو 6 ہو اور کاربن کی ویلیو 7 ہو تو ان کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں گیسولین میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ رکھ جائے تو دیکھ لیجئے گیسولین کیا ہے پیٹرول ہوتا ہے کیا ہے پیٹرول is a mixture of hexane hexane کا مطلب 6 کاربن والا compound اور heptane کا مطلب 7 کاربن والا compound دیکھیں یہ پوری counting ہے اسے ہم سیکھ جائیں میت کا مطلب ہوتا ہے 1 ایت کا مطلب ہوتا ہے 2 بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں prop کا مطلب ہوتا ہے یہ counting آپ نے یاد کرنی کیونکہ آگے والی glass میں ہمیں ضرور پڑے گی mute کا مطلب ہوتا ہے 4 یا آپ ساتھ نونٹ کر لیجئے گا یا پھر ویڈیو سے آپ دیکھ کے اتار لیجئے گا pen کا مطلب ہے 5 hex کا مطلب ہوتا 6 hept کا مطلب ہوتا ہے 7 oct کا مطلب ہوتا ہے 8 اسی طرح سے نون کا مطلب ہوتا ہے 9 deck کا مطلب ہوتا ہے 10 counting آگے بھی ہے counting آگے بھی ہے لیکن ہمارے کام کی نہیں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں for example 11 11 کو ہم کہتے 12 کو ہم کہتے ہیں 2 13 کو ہم کہتے ہیں try deck پھر tetra deck pent hex deck اس طرح سے آگے continue ہے پھر آپ اسے چھوڑ دیجئے آپ کام صرف 10 تک ہو جائے گا complete تو آپ 10 تک یاد رفیل جیئے methane 1 eat 2 prop 3 but 4 pent 5 hex 6 hept 7 oct 8 non 9 اس جنا سے deck 10 ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا آپ نے counting یاد کر نی ہے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا شاید میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کہیں بھی لکھا وائے ane to ane کا مطلب ہوتا ہے single bond اگر آپ نے یاد نہیں کیا لیجئے اگر کہیں in لکھا بھائے تو in کا مطلب ہے double bond اسی طرح سے y ane لکھا بھائے تو y ane triple bond جب ہم iopic naming کریں گے تو آپ یہ سب آنا چاہیے اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ iopic naming نہیں کر سکتے اچھا for example for example ہم کسی آپ نے butane کا formula بنانا بیوٹین میں آپ کو پتا ہے butane can but can be 4 so یہ پہ لگا دینے 4 carbon میں بھی 4 carbon لگا رہا ہوں یہ 3 ہو گئے یہ 4 carbon بیوٹ کا مطلب ہوتا 4 carbon اب میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بڑھا آیا اور آخر بھی کیا لگا سب درمیان single bond لگا دی ہے اب carbon کو stable کر دی carbon کی valency آپ کو پتائے 4 ہوتی ہے یہ بات ہم پہلی کلاس سے پڑھ رہے ہیں carbon کی total valency کی 4 اب مجھے بتائی carbon کی total valency 4 ہوتی ہے اگر ہم chemical کو دیکھیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ ایک ہی bond بنا رہا صرف یہ وی ایک bond منا رہا صرف آپ کو بہت basic کر سمجھ رہا ہوں کیونکہ بلکل organic chemistry کا start ہے یہ وی 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 رہا پیچھے اور ایک bond بنا رہا آگے تو یہ وی 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 اسی طرح سے اگر ہم یہ وی 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 یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ بھی کتنے bond بنا رہا رہا یہ بھی آپ کے پاس دو bond بنا رہا رہا آج آج ہے یہ والے carbon کے اوپر یہ والا carbon کتنے bond بنا رہا رہا یہ والا carbon دیکھیں صرف جو پیچھے والے carbon کے ساتھ بنا رہا آگے تو کچھ ہے ہی نہیں تو یہ کتنے bond بنا رہا رہا ہے تو جو corner والے carbons ہیں اس کا مطلب پہلا اور چوتھا carbon ایک یہ والا carbon اور ایک یہ bond بنا رہے ایک اور بیچ والے جو دونوں carbon ہیں وہ کتنے bond بنا جو تیسرا carbon ہے اسے بھی 2 bond اور جو چوتھا carbon ہے اسے 3 bond اور بنانے دیکھیں total number of bonds 4 جتنے بنا رہے آپ اسے 4 میں سے minus کر دیتی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اب اور کتنے بنانے تو اب اسے دوبارہ دیکھئے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو bonding آپ تا کہ chemical stable ہو جائے total carbon آپ نے 4 bonds بنانے بنانے second والے میں دیکھا تا carbon 2 bonds بنانے تو اس کے 2 بج گئے تو یہاں پہ CH2 لکھنا ہے اس طرح سے آگے چلئے تیسرا والا carbon ایک bond پیچھے بنا رہا تھا ایک bond آگے بنا رہا تا total 2 bonds رہ گئے تو اس کے ساتھ بھی 2 hydrogen لگیں گے آپ نے bonding پوری complete کر رہی ہے تا کہ stable ہو جائے last carbon صرف 1 bond بنانے تو کتنے بچے 3 total 4 بنانے 1 خود سے بنانے 3 رہ گئے تو 3 آپ بنانے اب دیکھیں total carbon آپ کے پاس کتنے ہو گئے 4 total carbon کی quantity آپ پاس کتنے ہو گئی 4 1 2 3 4 اور hydrogen آپ پاس کتنے 3 2 2 5 7 3 10 تو یہاں لگ دیجئے C4 H10 تو butane کا formula وہ C4 H10 ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم hexane پر کام کریں گے اپنے hexane کا بنا دیکھا دیتا ہوں آپ نے heptane کا خود بنانا ہے اسی آپ خود بنا کے check کر لیجئے گا hexane کا formula دیکھ لیتے hexane کا مطلب 6 hex کا مطلب 6 تو آپ نے 6 carbon بنا دی چیز یہ 6 carbon بنا دی اور کیونکہ آخر میں n لکھا تھا اس لئے میں نے سب ساتھ single bond لگا دیا ٹھیک ہے اب count کر لیجئے کاربن کتنے bond بنا رہے اور جتنے bond کم ہوں گے اتنے ہم hydrogen لگا دیں گے پہلا carbon صرف 1 bond منا رہے 3 ánh بنا 1 bond 2 bond 2 bond 2 bond c 2 bond 2 bond 2 bond C 2 2 bond 2 کے ساتھ بھی آپ کیا لکھیں گے CH2 یہاں پہ آجائے گے یہ والا کاربن بھی دیکھیں ایک بانڈ یہاں بنا رہا ہے اور ایک بانڈ یہاں بنا رہا ہے دو بانڈ بنا لیے دو ہی رہ گئے ٹوٹل فور ہوتے ہیں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو اسی طرح سے یہ والے کاربن کی اگر ہم بات کریں تو یہ والا کاربن صرف ایک ہی بانڈ بنا رہا ہے پیچھے تو کتنے بانڈ بچ گئے تین ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہ hexane کا structural formula ہو گیا اب ہم اس کا molecular formula لکھنے کی کوشش کرتے ہیں hexane کا اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کاربن کتنے ہو گئے count کر لیجئے 1,2,3,4,5,6 تو formula کیا ہو جائے گا C6 hydrogen کو count کر لیجئے 3,5,7,9,11 11 plus 3,14 تو C6 H14 ٹھیک ہے تو یہ میں صرف آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ کبھی اگر آپ formula بھول جائے تو آپ formula کو اس طریقے سے نکال لیجئے گا اس طرح سے heptane کا بنائیں گے تو heptane کا بھی بن جائے گا اب gasoline petrol ہوتا کیا ہے petrol ایک مکشر ہے hexane کا اور heptane کا ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں کہ پہلے کیونکہ population کم تھی population کی وجہ سے vehicles بھی کم تھی گاڑیاں بھی کم تھی اب کیونکہ population بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے گاڑیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور جب گاڑیاں بڑھ رہیں گی تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ gasoline اور petrol کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ایسا یہ بلکل تو جب پیٹرول اور گیسولین کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جب گیسولین اور پیٹرول کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا اب آپ کو پتا ہے میں دیکھیں تھوڑا سا پیچے جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں دیکھئے گیسولین اور پیٹرول ہم اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس کاربن 6 سے لے کے کاربن 7 تک ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب اس میں بھی گیسولین ہوگی یہ ریکھیں یہ یہاں پہ کاربن 5 سے لے کے 7 ہے تو اس میں 6 اور 7 بھی آ رہا ہے اس میں بھی 6 اور 7 آ رہا ہے تو دونوں میں میرے ساتھ سے گیسولین ہونی چاہیے لیکن گیسولین کا جو وائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 40 سے لے کے 200 تک ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہی پہ گیسولین mention کی ہے اچھا یہ تو خیر بکپاس تھی اب آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے بھی chemical ہیں جن کے اندر کاربن کی quantity کتنی ہے 12 سے لے کے 18 تک 12 سے لے کے 18 تک اب آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ پیٹرول کی demand بھڑی ہے اب آپ جتنا پہلے پیٹرول چاہیے ہوتا تھا اب آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول وہ جب ہی کہلائے گا جب اس کے اندر کاربن 6 ہوں گے اور کاربن 7 ہوں گے ابھی ہم نے پڑھا کہ مکشر ہے hexane کا اور heptane کا تو آپ کیا کریں گے یہ جو کاربن 12 ہے اور کاربن 18 والے کمپاؤنڈ ہیں یا اس سے زیادہ کے اوپر کے کاربن کی کمپاؤنڈ ہیں تو آپ اسے کیا کر دیں گے بریک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ انہیں چھوٹی چھوٹی کامپوننٹس کے اندر بریک کر دیں گے اور c12 کو بریک کر کے آپ کس میں کنمٹ کر دیں گے c6 کے اندر یا c7 کے دیں گے میرے خیال سے بات سمجھ آگا یوں گی میں آپ کو پوائنٹ میں بھی دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں the cracking cracking کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی بھی چیز کو بریک کرنا oxygen کی absence کے اندر یاد رکھئے گا پھر اگلے topic ہمارا cracking یہ next day جب میں بڑھاؤں گا cracking کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا process جس میں ہم chemical کو بریک کرتے ہیں oxygen کی absence کے اندر so cracking is employed to obtain increased quantity of petrol from crude oil وہ آپ سے یہ ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی پاس petrol کی demand پوری نہیں ہو رہی تو آپ کیا کریں گے کہ ایسے component جس کے اندر carbon کی quantity زیادہ ہے آپ اسے break کر کے کہاں پھلے آئیں گے carbon 6 کے اندر carbon 7 کے اندر تاکہ وہ بھی petrol کے اندر convert ہو جائیں اور جب وہ بھی petrol کے اندر convert ہو جائیں گے تو آپ کی demand ultimately پوری ہو رہی ہوگی باقی ریکھیں اس chart پہ کچھ نہیں یہ chart آپ کو یاد کرتا ہے باقی concept میں نے میرے حساب سے تو میں نے آپ کو complete دے دیا اب آپ نے اس میں تھوڑا سا رٹتہ بھی لگانا ہے اب مجھے بتائیے کہ refining petroleum knocking ہوتھی کیا ہے اگر آپ نے کبھی knocking کا مطلب ہوتا ہے sound میں پہلے تو یہ material خراب ہوتا ہے پیٹرول quality wise بتا رہا ہوں دیکھیں ایک آپ نے دیکھا ہوگا cream cream کو جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے آپ feel کرتے ہیں تو بلکل آپ smooth feel ہوتا ہے صحیح کریم کو lotion کو ointment کو جب آپ ہاتھ پہ feel کرتے ہیں fingers پہ feel کرتے ہیں تو آپ smooth feel ہوتا ہے لیکن جب آپ scrub feel کرتے ہیں باری 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 بیٹ ہوتے تو جب آپ scrub feel کرتے ہیں تو آپ rough feel ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پہ چپتا ہے اس کا مطلب scrub کے اندر particles ہیں بات سمجھ جب lotion کو ointment کو cream کو feel کرتے ہیں تو وہ smooth feel دیتا ہے smooth touch دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بلکل chemical جیسے لیکن جب scrub feel کرتے ہیں فیشل میں آپ نے use کیا ہوگا جب scrub feel کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ cream ہے لیکن اس کے اندر particles بھی جو mix نہیں ہوئے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیٹرول ایسی quality کا آرہ ہوتا ہے بلکل low quality آرہ ہوتا اور وہاں پہ sound آتا ہے metallic sound metallic sound ایسا ہوتا ہے جیسے آپ لوہے پہ چابی سے جیسے سمجھ چابی سے گیٹ بجا رہے ہیں تب وہ metallic sound ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پیٹرول کے اندر کچھ particles ہیں جس کا impurities ہیں تو ہوگا کیا جب آپ پیٹرول کو اندر جلائیں گے تو وہ ہی particles جا کے اندر دیواروں سے ٹکرائیں گے اور ایک sound create کریں that is called knocking ٹھیک ہے اب دیکھ لیچے knocking کیا ہے اشار metallic sound produced in the internal combustion engine is called knocking جو آپ کا engine ہے جو آپ کی گاڑی وں کا engine ہے آپ کی بائک کا engine ہے اس کے اندر پیٹرول ڈال رہے ہیں اور اس پیٹرول کی quality اچھی نہیں ہے تو اس پیٹرول کی quality کیوں اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر particles ہیں اس کے اندر impurities ہیں وہ impurities وہ particles جا کے جب وہ جلیں گے heat up ہوں گے heat up جا کے ٹکرائیں جب ٹکرائیں گے تو ایک sound create کریں گے ٹھیک ہے جب sound create کریں گے اس sound کو ہم کس کا نام دیں گے knocking کا نام دیں گے آگے دیکھ لیجئے تھوڑے سی پیٹرول میں شو ہو رہا ہے آج آج سب زیادہ کب ہوگی جب آپ کے پاس پیٹرول کی quality اچھی نہیں ہوگی جتنی زیادہ پیٹرول کی quality اچھی نہیں knocking اتنی زیادہ ہوگی اور جتنی پیٹرول کی quality اچھی knocking اتنی کم ہوگی میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں آپ کو دیکھیں knocking is inversely proportional to quality of low quality low quality of fuel اچھا اب relation کیا دیکھیں if quality of پیٹرول is good اگر پیٹرول کی quality good ہے اچھی ہے تو knocking نہیں ہوگی چھک ہے knocking is less ہم لکھ دیں کہ knocking کم ہوگی یا ہوگی نہیں اور if quality of پیٹرول is not good good نہیں ہے اس کا مطلب اس کے اندر particles ہیں اب جب particles ہیں تو وہ جا کے ٹکرائیں گی بھی تو knocking is more ریلیشن سمجھ آگیا جتنی زیادہ پیٹرول کی quality کم ہوگی knocking اتنی زیادہ ہوگی جتنا پیٹرول اچھا ہوگا knocking کم ہوگی اچھا دیکھیں اب ہم کسی بھی چیز کو express جب ہم کرتے تو ہمیں کوئی نہ کوئی یونٹس کا use کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی method کا use کرنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ mask کی بات کریں تو mask پہ آپ use کرنا پڑتا ہے اگر آپ concentration کی بات کریں تو concentration بتانے کے لیے آپ molarity use کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے knocking کتنی ہو رہی یا کتنی نہیں رہی یا بتاتے octane number سے ایک number ہے جتنا زیادہ octane number ہے knocking اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا کم octane number ہے knocking اتنی ہی کم ہوگی اس کا relation بھی دیکھ لی جائے if knocking is more ھیک octane number is high اگر آپ کے پاس knocking زیادہ ہو رہی ہے تو سمجھ جائے کہ octane number زیادہ ہوگا octane number ایک standard ہے یا octane number ایک number ہے جو کہ ہم بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیٹرول کی quality کی ایسی ہے so octane number high ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی quality اچھی نہیں ہے sorry octane number اگر آپ پاس high ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی quality better ہے اگر octane number low ہوتا ہے ہم یہ کہ دیں کہ پیٹرول کی quality اچھی نہیں میں آپ mention کر دیتا ہوں آپ کو ایک کام کریں رکھیں octane number is directly proportional to quality of fuel to quality of fuel اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر octane number زیادہ ہوگا octane number is more then quality is good اگر octane number زیادہ ہوگا quality بھی زیادہ quality بھی زیادہ اچھی ہوگی so quality is good اور اسی طرح سے اگر octane number کم ہوگا تو quality بھی اچھے نہیں ہوگی quality is low چیک بات سمجھا گئی اچھا اب آپ نے کیا relation یاد رکھنا ہے اگر knocking ہو رہی ہے اگر knocking ہو رہی ہے تو پہلے وہ میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا اگر knocking ہو رہی ہے تو knocking is more اگر knocking ہو رہی ہے تو سمجھ جائے کہ octane number low ہوگا چیک ہے اچھا اگر knocking کم ہو رہی اگر knocking نمبر جتنا ہائی ہوتا ہے اتنی پیٹرول کی اچھی ہوتی ہے اور جتنی پیٹرول کی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی یہ کہتے ہیں کہ knocking کم ہوگی اچھا اگر آپ کی پاس پیٹرول کی اچھی نہیں ہے اس کے اندر اگر اگر امپی ریٹی ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ نمبر کو انکریز کروائیں گے آپ اکٹین نمبر انکریز کروانے سے کیا ہوگا آپ پیٹرول کی اچھی ہو جائے گی اور یہ اکٹین نمبر کو انکریز دو طریقوں سے کروار رہے ہوتے ہیں ایک یا تو ہم اس کی reforming کروا دیتے ہیں یا پھر نوک inhibitors پڑھا فیلال میں پہلے میں آپ کو knock inhibitors پڑھا رہا ہوں knock inhibitors ایسے chemicals ہیں جو knocking کو prevent کرو رہے ہیں knocking ہونے سے روک رہے ہیں اس لئے ہم اس لئے knock inhibitors دیکھیں definition دیکھ لیجئے the compounds which decreases the knocking property of fuel are called knock inhibitors ایس chemicals جو ہم پیٹرول کے اندر add gasoline add جس کی ورہ سے quality better ہو جائے ایسے chemicals کو knock inhibitors بہت common knock inhibitors ہے جس ہم کہتے ہیں tetraethyl lead لیکن یہ use نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک chemical ہے جس ہم کہتے ہیں tetraethyl lead tetraethyl lead کا formula بھی آپ کے سامنے رکھا پی بریکٹ میں C2 H5 4 لیکن یاد رکھے گا یہ سب آپ وہ چیزیں پڑھ رہے جو آج کی industry میں use ہی نہیں ہوتی تو جب آپ market میں جائیں گے آپ جتنا بھی پڑھ ہوگا enter کے اندر اندر اُس میں شاید چیز کام کر رہی ہوں باقی ساری چیزیں پڑھ پڑھ نہیں کس کر رہے جس کی واجے سے پیٹرول کی quality اچھی ہو رہی ہے اور knocking نہیں ہو رہی اب وہ chemicals کون سے ہیں ان chemicals کی example ہے tetra ethyl lead جب آپ tetra ethyl lead کو ڈالتے ہیں to petrol quality اچھے ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھے گا آج کل ki industries کے اندر lead use use نہیں کرتے آج کسی بھی compound lead use نہیں کرتے کیونکہ lead toxicity ہوتی ہے آپ پتہ جب tetra ethyl lead use کریں گے engine can tetra ethyl lead bhi جلے گا کچھ amount is silencer سے بھار بھی آرہی ہوگی دھوئے کے ساتھ جب دھوئے کے ساتھ بھار آرہی ہوگی تو آپ جب آپ کے environment کے اندر جائے گی آپ اس inhale کر ہوگی آپ کے ساس کے ذریعے lead آپ کی body جا رہا ہوگا اور آپ کی body کے اندر اگر lead ایک دفعہ آگیا تو آپ کی body سے lead remove نہیں ہوتا آپ کی body lead accumulate ہو جاتا جا کے اور different type کی disease cause کرتا ہے different type toxicity cause کرتا ہے آپ کی brain میں چلا جاتا ہے آپ کی kidneys میں چلا جاتا ہے آپ کے bones کے جاتا جاتا جوائنٹ کو کام کرنا چھوڑ دیتا تو فیلال آج سکل کے present era کے اندر ہم lead کا کوئی بھی compound use ناہی کرتے جو کہ environment کے اندر سلا جائے ہم lead کے کمرے ضرور بنا دیں radio activity جب perform کرے ہوتے لیکن بیسے ہم کوئی chemical نہیں بناتے جو کے lead کا ہوں پہلے paints کے اندر lead use ہوتا تھا اب paints کے اندر lead use نہیں کرتے آج kelle ki industry use tolen use chemical لگ دیتا ہوں آپ سامنے نام کیا آج kelle ki industry chemical use कर current use में कौन chemical है current use tolen tolen chemical हम tolen use K ہم کون se compound use ک ھ 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